السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قریش میں ہم نے ذکر کیا تھا حضور علیہ السلام کے اداد میں سے جو آٹھے نمبر پہ حضرت کعب کا تھا حضرت کعب کے بیٹے حضرت مرہ تھے جو حضور علیہ السلام کے اداد میں ساتھے نمبر پہ آتے ہیں حضرت مرہ کی یہ اہمیت ہے کہ عرب کی تاریخ میں یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے یوم عروبہ کا احتمام کیا تھا جسے یوم جمعہ کہتے ہیں یہ یوم جمعہ کا احتمام کرتے تھے لوگوں کو جمعہ کرتے تھے خطاب کرتے تھے اور ان کے جو مختلف خطابات کا ذکر ملتا ہے ان میں سے ایک خطاب یہ بھی ہے کہ جمعہ والدین حضور علیہ السلام کی پیداش کا ذکر کرتے حضور علیہ السلام کی پیشنگوئی کرتے اور بتاتے ہیں کہ کاش میں اس وقت ہوتا جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا چکی ہوتے اور قریش کو جب وہ دعوت کے ذریعے حق کی طرف اولاتے اور قریش جب ان کا انکار کر دیتے اور میں ان کے اوپر ایمان لاتا تو یہ حضور علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے اپنے خطابات میں اور ان یہ حضرت جو مرہ ہیں ان پر جا کر حضور علیہ السلام کے ساتھ جو نصب ملتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نصب حضرت مرہ سے جا کے ساتھ جا کے ملتا ہے اور اسی طرح حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں کور صحابی رسول ہیں ان کا بھی نصب ہے وہ حضرت مرہ پر جا کر حضور علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے حضرت مرہ کے جو بیٹے ہیں ان کا نام حکیم تھا جن کو کلاب بھی کہا جاتا تھا اور ان کی کنیت ابو زہرہ تھی کیونکہ ان کے ایک بیٹے زہرہ بھی تھے تو یہ حضرت کلاب جو ہیں یہ حضور علیہ السلام کے اجداد میں ان کا چھٹا نمبر آتا ہے اور ان کا ان تک جو نصب جا کے حضور علیہ السلام کا مختلف صحابیوں سے جو اصحاب سے ملتا ہے ان میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جو حضور علیہ السلام کی والدہ مائدہ ہیں ان کا نصب حضور علیہ السلام کے اجداد کی لڑی میں حضرت کلاب سے جا کر ملتا ہے چونکہ حضرت کلاب کے جو بیٹے دو تھے کسی تھے کسی کی علاج سے آگے حضرت حاشم ہوئے اور حضرت عبداللہ ہوئے اور جو زہرہ تھے ان کی علاج سے اے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی سیدہ آمنہ سلام علیہ السلام کی والدہ مائدہ تھی اور آپ کا نصب ہی سرہ ہے کہ حضرت آمنہ حضرت وحب کی بیٹی تھی حضرت وحب عبد المناف کے بیٹے تھے عبد المناف جو وہ زہرہ کے بیٹے تھے اور زہرہ جو ہیں وہ کلاب کے بیٹے تھے تو کلاب وہ حضرت علیہ السلام کے اجداد میں وہ شخص ہیں جہاں جا کر حضرت علیہ السلام کے جو دونوں لڑیاں ہیں والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی حضرت کلاب پہ جا کر مل جاتی ہیں اس طرح یہ ایک طرح سے حضرت علیہ السلام کے اجداد میں دادہ کی لڑی میں یہ چھٹے نمبر پہ ہیں اور اسی طرح سیدہ آمنہ کی نسبت سے یہ حضور علیہ السلام کے جو ہیں وہ اجداد میں نانا کی طرف سے بھی ان کا نام آتا ہے تو حضرت کلاب کے آگے جو بیٹے زہرہ تھے ان سے تو سیدہ آمنہ آہ ہوئی اور جو حضرت کسیئی تھے حضرت کسیئی سے پھر حضور علیہ السلام کے جو اجداد کی لڑی ہے وہ آگے جاری ہوئی تو حضرت کسیئی بہت مشہورت ہے حضرت کسیئی کا مطلب ہوتا ہے دور ان کا سلام تو زیاد تھا لیکن چونکہ ان کی جو والدہ تھی حضرت کلاب کے انتقال کے بعد یہ دور ایک قبیلے میں جا کر آباد ہو گئی تھی اور بعد میں جب واپس یہ آئے تو کسیئی کا مطلب ہوتا ہے دور سے آنے والا دور والا تو اس لیے ان کا نام کسیئی پڑ گیا تھا حضرت کسیئی کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے حضور علیہ السلام کے اداد میں کیونکہ عملہ ان حضرت کسیئی جو ہیں وہ مکہ کی جو ریاست تھی اس کی ایک طرح کے بادشاہ تھے اور مکہ کا تمام انتظام اور انسلام جو ہے وہ آپ کے پاس تھا اور مکہ میں جو مختلف شعبہ جات تھے بلخصوص حجابہ کا جو شعبہ تھا یعنی کہ خدمت پردہ کعبہ یعنی کہ خانہ کعبہ کا پردہ کی جو خدمت تھی وہ بھی ان کے پاس تھی اسی طرح جو رفادہ ہے جس کا کام ہاجیوں کی دیافت کرنا ہے جب حج کرنے لوگ آتے تھے تم کو جو کھانہ کھلانے کا احتمان تھا وہ بھی آپ کے پاس تھا جو سقایا یعنی کہ ہاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کا احتمان بھی آپ کے پاس تھا اسی طرح ندوہ جو مجلس مشاورت تھی اس کا اتمام بھی آپ کرتے اور لواء جو کسی جنگ کے موقع پر پرچم باندھنے کی جو تقریب ہوتی تھی اس کا اتمام بھی آپ کے پاس تھا اور اسی طرح خانہ کعبہ میں جو ندوہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک گھر تھا جسے دارالندوہ کہتے ہیں اس کا بھی اتمام جو ہے وہ آپ کے پاس تھا جو مجلس مشافرت تھی قریش مکہ کی تو حضرت قسی جو ہیں یہ ایک طرح کے بادشاہ یا ایک طرح کے حکمران تھے مکہ تل مکرمہ کی حضرت قسی کی جو اولاد ہیں ان میں عبد مناف جو ہیں ان سے حضور علیہ السلام کی اجداد کی لڑی چلتی ہے اور عبد مناف جو ہیں ان کا حضور علیہ السلام کی اجداد کی لڑی میں چوتھا نام ہے ان کا اصل نہ مغیرہ تھا جبکہ ان کو عبد مناف بھی کہا جاتا تھا تو عبد مناف جو ہیں ان کے آگے جو بیٹے تھے ان میں ایک حضرت مطلب تھے یہ عبد المطلب نہیں ہے ہم دکر کریں گے ان کا بعد میں جو حضور علیہ السلام کے دادا تھے وہ نہیں یہ حضرت مناف کے ایک بیٹے تھے جو عبد المطلب نہیں بلکہ مطلب تھے جو عبد المطلب کے چچا تھے تو مطلب ان کا نام تھا دوسری جو بیٹے ہیں ان کا نام حاشم تھا تیسری جو بیٹے ہیں ان کا نام عبد الشمس تھا اور چوتھی جو بیٹے ہیں ان کا نام نوفل تھا حاشم اور جو عبد الشمس ہے یہ جڑواں پیدا ہوئے اور جب یہ جڑواں پیدا ہوئے تو یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے اور اس وقت اس طرح جو جڑواں بچے پیدا ہوتے اور جڑے ہوتے آپس میں یعنی کہ ملے ہوتے پیداش کے وقت ان کو الگ کرنے کا کوئی اتمام نہیں تھا لہذا انہیں تلوار کے ذریعے ان کو الگ کیا گیا اور اس کے بعد جو دو خاندان چلے قریش میں وہ ایک بنو حاشم کا خاندان تھا اور عبدالشمس کے بیٹے امیہ تھے ان سے بنو امیہ کا خاندان تھا اور اسی لیے کہا جاتا ہے وہ تلوار سے ان کو الگ کیا گیا خاندان تھے بنو امیہ اور بنو حاشم ان میں قبائلی رقابت رہی ہے اور ان میں آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرح کا مقابلہ بازی رہی ہے دور جہائلیت میں اور اسلام لانے کے بعد بھی جب اسلام حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بنو حاشم میں تھے تو جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو جب بنو امیہ تھے ان کے بڑے بڑے سرداروں نے ہمیشہ اسلام کی مخالفت کی اور یہ تیوی جنگیں ہوئی ہیں جنگ بدر جنگ اہود جنگ خندق ان میں آپ یہ سمجھیں کہ بنو امیہ کے جو بڑے بڑے رعوسہ تھے وہ پیش پیش تھے اگرچہ بنو امیہ میں بڑے صحابہ اکرام بھی ہوئے ہیں جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز باد میں جن کا ذکر آپ سنتے ہیں وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عوائل دور میں اسلام لے آئے تھے وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے اسی طرح ایک سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ محترماتی امور مومنین جو ہماری ہیں وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے اور بعد میں فتح مکہ کے وقت حضرت عبو سفیان بھی ایمان لے آئے اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ بھی ایمان لے آئے اور اس طرح یعنی کہ بہت سارے لوگ بعد میں ایمان بھی لے آئے بنو امیہ میں سے لیکن بہترحال بنو امیہ اور بنو حاشم میں جو آپس میں ایک چپ کلش تھی جو دور جاہلیت میں تھی وہ حضور علیہ السلام کی دعوت کے بعد حضور کی تربیت کے بعد وہ ختم ہو گئی لیکن اس کا کوئی نہ کوئی اثر باقی رہا اور جس کے اثرات پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کے دور میں اور بلخصص یزید کا جو واقعہ اس نے کربلا کیا کیا اس میں اس کے اثرات پھر نمودار ہوئے تو بہترحال یہ یہاں اس لئے یہ ذکر آ گیا اس بات کا کہ حاشم اور عبد الشمس دو جڑوہ بیٹے تھے جو قسی کی اولاد میں سے تھے اور قسی کے آگے عبد المناف کے دو بیٹے تھے عبد المناف جو ہیں جو حضور علیہ السلام کی اجداد کی لڑی میں چوتھے نمبر کے اوپر ہیں آگے حضرت عبد المناف کے جو بیٹے حاشم تھے یہ حضور علیہ السلام کی اجداد کی لڑی میں تیسرے نمبر کے اوپر ہیں بڑے مشہور ہیں حضرت حاشم ان کی وجہ سے حاشمی آپ کو بتا ایک لکب بھی ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حاشمی خاندان بھی جو آج بھی موجود ہے دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ اپنے آپ کو حاشمی کہلاتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو حضرت حاشم کی اولاد میں سے تھے حضرت حاشم وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے سرید جو خانہ کعبہ میں جو لوگ آتے تھے خدمت کرنے کے لیے ان کے لیے یا مکہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سرید کا اتمام کیا تھا سرید ایک روایتی عربی کھانا ہے جو آج بھی موجود ہوتا ہے اور اس کی جو آپ یہ سمجھئے تاریخی جو واقعہ اس کے ساتھ انسلے کا وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ شہر مکہ میں قہد پڑ گیا لوگ بھوک سے نڈال ہو رہے تھے سخت پریشان تھے اس موقع پر جب بھی کوئی کافلہ آتا جو تاجر ہوتے وہ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتے لیکن حاشم جو ہیں وہ جو بھی ان کو تجارت کرنے جاتے اور اس سے جو بھی ملتا اسے وہ آٹا لے آتے اور یا روٹیاں خرید لاتے یا آٹا لے کے اس کی روٹیاں مناتے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر ہی آپ نے ان روٹیاں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو دیئے اور وہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیئے اس سے جو سرید نام کی جو عربی ڈش ہے اس کے بانی حضرت حاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضور علیہ السلام کے اجداد میں تیسرے نمبر پہ تو آج کی گفتگو کو ہم حضرت حاشم پہ ختم کریں گے اور آگے حضرت حاشم سے ہم جو ذکر کریں گے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور علیہ السلام کے دادا تھے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا عبد المطلب کیوں کہتے ہیں اور عام فیل کا جو واقعہ ہے جو ہاتھیوں کا قابل کے اوپر حملہ ہے اس کا ذکر ہم اگلی قسمیں کریں گے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ